اسلام علیکم کیسے سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آلو پالک بنا رہی ہوں بلکل پالک پنیر کی طرح تو دیکھنے میں کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی اور دیکھنے میں تو ہی لا جواب تو چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کلو پالک لیا ہے اچھے سے اس کو ورس کر لیا ہے اور ڈنٹل اس کے الگ کر لیا ہے تو یہاں پہ میں نے پانی پہلے ہی بوئل ہونے رکھ دیا تھا پانی میں جیسے ہی بوئل آیا تھا تو میں نے پالک ایٹ کر دیا تھا اور پالک جیسے ہی دو تین بوئل لے لیے میں نے پالک میں اور پھر اس کو تھنڈے پانی میں ایٹ کر دیا تھنڈے پانی میں ایٹ کرنے سے ہمارا پالک کلر بلکل ویسے ہی رہے گا تو تھوڑی دیر میں نے اس کو تھنڈے پانی میں ایٹ کرتا تھا پالک ہمارا تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہی ہمیں پیسنا ہے گرم بلکل نہیں پیسنا ہے اتنی دیر میں نے اس کو تھنڈے پانی میں چھوڑا اور جیسے ہمارا پالک تھنڈا ہوا تو میں نے اس کو جار میں ایڈ کر لیا تھوڑا تھوڑا کر کے میں پیسوں گی اور اس میں میں نے آٹھ سے ساتھ ہری میرچری یہ تھوڑے اسی میں نے بیچ سے اسے کاٹ لی ہیں اور اسی میں میں پیس لوں گی سارا پالک میں ہمیں انڈرین کو پیش کرמוے میں نےآلو Jul، attending پھولار کی پیش کرنا جب انیر پھولار کا مارک ہے بلکل ہمیں اسی طرح کاٹنا ہے جس طرح ہم jof کال نوے پھولار کیقی نرے پالک پھولاراتے ہیں پاسی آلو نوے پھول ہے اوائل میں نے رکھ لیا ہے 500 گرام میں نے اوائل لیا ہے اور پہلے ہم سب جو آلو ہم نے کاٹ کے رکھے ہیں انہیں فرائی کرتے ہیں جیسے کہ ہم پنیر بھی پہلے فرائی کرتے ہیں تو اس میں آلو ہمارے گل بھی جائیں گے اور فرائی بھی ہو جائیں گے بہت ہی اچھے سے ہم پہلے آلو گرم کر لیں گے اس کے بعد تھوڑا سا میڈیم کریں گے اور آلو کو ہم فرائی کریں گے یہ دیکھیں آلو نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے سارے آلو ہم اسی طرح سے اپنے فرائی کر لیں گے اور اچھے سے اس کو چلاتے رہیں گے اچھے سے ہمیں نے فرائی کرنے ہیں تاکہ ہمارے آلو گل بھی جائیں اور فرائی بھی ہو جائیں جیسے آلو فرائی ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اسے اوائل سے نکال لیں گے تو یہ دیں گے تھوڑی دیر کے بعد سارے آلو فرائی ہو گئے اور گل بھی گئے ہیں میں سارے آلو کو اوائل سے الگ کر لوں گی اور میں ایک چمچ جیرہ ڈالا ہے وہی میرا اوائل ہے جس میں میں نے آلو فرائی کرے ہیں ایک چمچ جیرہ ایٹ کر دیا ہے یہاں پہ میں نے جیرہ ایٹ کرنے کے بعد تو پنچ میں اس میں ہنگ ایٹ کروں گی ہیزن سے بہت ہی اچھا سواد آئے گا ہمارے پالک آلو میں اور دو تین کلی میں نے لہسن کے لیے انہیں چھل کے چوب کر لیا تھا دو میڈیوم سائج کی میں نے پیاج لی ہے انہیں بھی چوب کر لیا تھا اچھے سن کو چلا لیں گے اور اب تک فرائی کریں گے تھوڑی سی پیاج کو ہمیں اس میں میس کرنا ہے آج ہماری بڑی ایسے فرائی ہو رہی ہیں زیادہ ہمیں نے فرائی نہیں کرنی ہے تھوڑی سی میس کرنی ہے بس اس طرح سے دو سے تین منٹ میں ہماری پیاج فرائی ہو گئی تھی تو یہاں پہ میں نے ایک چھ ڈیر چمچ کٹی ہوئی لال میریج ڈالی ہے آپ چاہیں تو پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ بہت اچھا فلیور دیں گے آدھا چمچ میں نے حلدی ڈالی ہے اور آدھا چمچ ہم نے نمک ایٹ کر رہا ہے نمک ہم ٹیسٹ کر کے بعد میں بھی ایٹ کر رہیں گے تو تھوڑی دیر ہمیں دو سے تین منٹ ان مسالوں کو بھوننا ہے لہسن میں نے پیسا ہوا نہیں اس میں ایٹ کر رہا ہے میں نے چوب کر کر اس میں لہسن ڈالا ہے اور جیسے ہی ہمارا دو سے تین منٹ مسالے بھونے ہیں جو میں نے پالک پیس کے رکھا تھا پہلے سے وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اس طرح سے آپ اس ریسیپی کو بنائیں پالک پنیر بھول جائیں گے اس طرح سے آلو پالک ہم بنائیں گے تو دیکھیں ہمارا پالک کا کلر کتنا بڑیا ہے یہ تھنڈے پانی میں جو میں نے ڈالا تھا آپ اسی طرح سے اس کو بنائیں کلر ویسے کا ویسے ہی رہے گا تو دیکھیں ہمارا کلر کتنا بڑیا ہے تو میں نے پیسا ہوا پالک اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو مسالے میں اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور تھوڑی دیر جیسے ہی میں نے اس کو مکس کر رہا ہے تو مجھے اوئل زیادہ لگ رہا تھا ہم اسے بعد میں ایٹ کریں گے تو تھوڑا سا آپ اس پہ سے اوئل اتار لیں اگر زیادہ ہے تو یہاں آپ سروع میں تھوڑا سا اوئل کم رکھ لیں میں نے دھائی سو گرام رکھا تھا ایک کلو پالک ہے میرے اور آدھا کلو آلو ہیں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی پالک پہ سے ہم جب ہم نے آئل میں پالک مکس کر لیا اس کے بعد ہی ہم نے اوئل اتارا ہے کیونکہ بہت اچھے سا ہمیں پہلے اس کو آئل میں بھوننا ہے پالک کو تو دیکھیں بڑی ایسا مکس بھی ہو گیا ہے اور دیر اس کو بھوننا ہے اسی طرح سے کھلا ہوں اب میں اس کو کور کر کے پکاؤں گی آٹھ سے دس منٹ ہم اسے لیٹ کر کے اسی طرح سے پکا لیں گے اور دیکھیں آٹھ سے دس منٹ پکانے کے بعد میں میں نے پھر سے اس کو ڈھک کر ہٹایا اور دو ٹاماٹر بڑے سائج کے ایک ہدھ رکھ کر ٹکڑا اور تین سے چار ہری میلیٹ میں نے ان کو چوب کر لیا اور وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہمارا پالک پہ آدھا پک چکا ہے اور آدھا بھی باقی ہے تو بیچ میں ہم اس طرح سے ٹاماٹر ڈال دیں گے ہمارے ٹاماٹر سوفٹ ہونے تک اس کو ہم پھر سے پکائیں گے اور ہمارا پالک بھی بن جائے گا اور ٹاماٹر بھی سوفٹ ہو جائے گے ٹاماٹر مکس کرنے کے بعد میں اس میں تھوڑی سی کسوری میتھی ایٹ کر دوں گی اور جب تک ہم اس کو پکائیں گے جب تک ہمارا سارا آئل ریلیج نہیں ہو جاتا ڈھک کر اس کو اس لئے پکانا پالا ہے بہت ہی تیز چیز میں سے چھیٹیں آ رہی ہیں تو ہمارے موہ پہ لگنے کا ڈر ہے اس لئے ڈھک کر ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں میں نے آٹھ سے سات منٹ اس کو بعد میں ڈھک کر پکایا تھا سارا آئل ریلیج ہو گیا ہے ہمارا اور میں نے یہاں پہ فریس ملائی لی ہے تھوڑی سی تین سے چار چمچ آپ چاہیں تو اس کی جگہ عمل کریم بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیشٹ آئے گا ہمارا آلو پالک میں فلیم یہاں پہ میں نے سی لو کر دیا ہے اور ملائی جو ڈالی ہے ساہ اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور ہمارا آلو پالک قریب تھوڑی سی رہے اس میں پکنے میں ملائی مکس کرنے کے بعد جو آلو میں نے فرائی کر کے رکھے تھے وہ ایٹ کر دوں گی اب یہاں پہ میں آلو آپ اسی طرح فرائی کریں اور بعد میں ڈالیں ست سے لاشٹ میں اگر آلو ہم کچھے بھی ڈالیں گے پالک میں تو پالک پکتے پکتے آلو بہت زیادہ کھل جائیں گے اس میں پالک میں اور پتہ نہیں جارے گا تو آلو پہلی فرائی کر کے مکس کر دی ہے میں نے دیکھیں کلر کتنا بڑیا ہے ویسا ہی کلر ہے شروع سے اور اینڈ تک اتنا بڑیا ہمارا کلر لگ رہا ہے بہت ہی زیادہ ہے تو اب میں پالک پنی آلو ہمارا ایک دم بن کے تیار ہے تو میں نے اس کو سائٹ کر دیا یہاں پہ میں نے پہن رکھا دو چمچ میں نے گھی لیا ہے آپ چاہیں تو ایل بھی لے سکتے ہیں گھی میں تھوڑا سا فلیور اچھائے گا اور تھوڑا سا لسن اور ادھرک چوب کر رہا ہے جیرہ لیا ہے دو سے تین میں نے سوکی لال میر چلی ہیں تو تڑکہ ہمارا اتنے پک رہا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں حرادانیا ایک کر دیا ہے اور فلیم اپنا یہاں پہ میں نے سیلو کر رہا تھا تو میں ڈیس آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں پالک ہم نے اچھے سے اس میں نکال لیا ہے جتنا آپ کو آپ چاہیں تو ڈائریکٹ کڑھائی میں بھی جو پالک پنیر ہم نے بنایا اس میں بھی تڑکہ لگا سکتے ہیں اور جیسے کہ ہم کھانے والی بیٹھیں ہیں تیار ہے تو ہم اس میں بھی تڑکہ پالک میں نے نکال لیا جتنا آپ کو چاہیے اتنا نکال لیا اور تھوڑا سا تڑکہ میں نے اس پر ڈالا ہے یہ دیکھیں کتنا ٹیسٹی اور بڑیا لگ رہا ہے آپ کوئی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پالک پنیر نہیں ہے تو آپ اس طرح سے ایک بار ضرور ٹرائی کریں اور یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی ملائی ڈالی ہے تھوڑی سی منس کی گانی چین کری ہے اور آپ چاہیں اس کی جگہ اوپر بھی آپ امول کریم ڈال سکتے ہیں میں نے فریس ملائی ڈالی ہے تو اس طرح آپ بنائیں کومنٹ کریں اچھے اچھے کومنٹ میں مجھے بھی بتائیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اگلی ریسیپی کے لیے اللہ حفیظ بہت سارا پیار موسیقی موسیقی موسیقی